اسلام علیکم this is Alim from skills academy آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ lost keywords کیا ہوتے ہیں اور ہم انہیں کس طرح use کر سکتے ہیں تو lost keywords وہ ہوتے ہیں جن پہ آپ کی ویب سیٹ کی کچھ پیجز کبھی رینک کر رہے تھے لیکن گوگل نے سمجھا کہ وہ اس قابل نہیں یا وہ اس کے relevant نہیں کہ وہاں پہ رینک کر سکیں تو گوگل نے آپ کو ان کی وڈ سے ریموف کر دیا آپ کی ویب سیٹ پیجز کو تو اس کے دو طریقے ہیں فائنڈ کرنے کے ایک تو گوگل سرچ کنزول ہے اور جو کی فری طریقہ ہے ایک ایج ریفز ہے جو کی پریمیم طریقہ ہے اور ہم ان lost keywords کو use کر سکتے ہیں تین طریقوں کے ساتھ یا تو اگر وہ totally irrelevant ہے تو پھر ہم ایک new page create کر سکتے ہیں جو completely اس کے related ہو یا ہم اس keyword کو retarget کر سکتے ہیں ایک edge to heading الائدہ بنا کے اس کا ایک الائدہ section بنا کے یا پھر ہم اسے long tail جو ہے اس کا silo بنا سکتے ہیں مطلب اس کو ہمارا کوئی already page ہے تو اس کے different related relevant pages create کر کے تو چلیں اب کرتے ہیں یہاں تھوڑا practical work سب سے پہ گوگل سرچ کنزول گوگل سرچ کنزول میں آپ نے جانا ہے performance اور یہاں سے date یہاں سے آپ last three months یا اگر آپ کے پاس last six months کا data ہے تو وہ آپ یہاں سے open کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اس ویب سیٹ کا six months کا اتنا front data نہیں ہے اس ورہ سے میں last three months کا دیکھوں گا apply اور یہاں سے export اور google sheets ان سب کو کوپی کرنا ہے اور یہ کائل روز کی ہے template پوسٹ کی واندہ فائند کرنے کے لئے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا sorry ایک mistake ہوگی تھی ہم نے compare کہنا ہے last three months کو filter نہیں کرنا تو اب export google sheets اب ان سب کو کریں گے copy اور یہاں پہ paste اب یہاں سے lost keywords کا tab open کریں گے تو یہ وہ سارے keywords ہیں ان پہ ہماری ویب سائٹ پھلے rank کر رہی تھی لیکن اب google پھل نے جو ہے ان keywords سے ہماری ویب سائٹ کو ڈی رنک کر دیا ہے in last three months میں ان میں کوئی impression نہیں ہے پہلے ان پر impression بغیر آ رہے تھے تو جو hrs کا طریقہ ہے اس میں ہم اس طرح کریں گے کہ hrs میں اپنی ڈمین کا url لکھیں گے اور یہاں سے movements organic keywords کے نیچے اور یہاں سے lost keywords جہاں سے ہم انہیں export کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ export کر لیں گے یہ وڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ ہو کار